بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں بلکل حیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں مشکلات مصیبتوں کو دور کرے میری آج کی ریسیپی ہے دال گوشت کی گوشت لے لیا ہے میں نے ایک کیجی وان کیجی گوشت ہے اس میں میں نے وان لیٹر پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو چڑھا دیا ہے میں نے چولے کے اوپر میرے پاس فور ٹیبل سپون لسن اور ادرک کٹا ہوا ہے اس کو میں ایڈ کر دیتی ہوں گوشت میں لسن ادرک ایڈ کرنے کے بعد تین میڈیم سائز کے میرے پاس پیاس تھے جو کہ میں نے باری کاٹ لکھے ہیں وہ بھی میں ایڈ کرنے لگی ہوں اس کے علاوہ میرے پاس موجود ہے کالی مرچیں ہاف ٹی سپون میں نے لی ہے وان ٹی سپون زیرہ کا میں نے لیا ہے ایک تیز پتہ ہے تین ادد لونگ ہیں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے اس کے علاوہ دو کالی موٹی لاججیاں ہیں ایک ٹی سپون میں نے لے لیا ہے لال مرچ کا پاودر ہلدی پاودر ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون اور نمک آپ لیں گے ہس بے سائی کا ان ساری چیزوں کو ہم نے ایک ساتھ ہیڈ کر دینا ہے گوشت میں اور اب ہم اس کو بوائل آنے کے بعد میڈیم ہیٹ پر کوک کریں گے جب تک کہ ہمارا گوشت ٹینڈر نہیں ہو جاتا تو چلیے اس کو اب ہم رکھ دیتے ہیں کور کر کے گوشت بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے پانی ہم نے ڈرائی کر دیا ہے اور میں نے اس میں ٹو ہنڈرڈ ایمیل آئل استعمال کیا ہے ٹو ہنڈرڈ ایمیل آئل میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو بھوننے لگی ہوں گوشت کی بھونائی کرتے ہیں پانچ سے چھے منٹ کے لیے گوشت کو گلانے کے دوران میں نے دو ٹو ماتر بھی اس میں ایڈ کر دیئے تھے میڈیم سائز کے اور اب اس کو آئل ڈال کے مجھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں بھونتے وے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں کسوری میتھی جو کہ میرے پاس ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا خوشک دھنیا پیسا ہوا ایڈ کر رہی ہوں خوشک دھنیا جو کہ ایک ٹیبل سپون ہے بہت اچھے سے بنائی ہو چکی ہویا گوشت کی آئل بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے 350 گرام ڈال چنے کی لے کے میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اب میں اس کو ایک لیٹر پانی ڈال کے تو بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اور یہ میں اپنے بھونے وے گوشت میں پھر ایڈ کر دوں گی جب یہ گھل جاتی ہے تو پھر میں اس کو وائٹا پروسیس آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے اب رکھ دیا ہے دال کو گھلنے میں بیس منٹ لگے ہیں دال اب گھل چکی ہے اس کو اب میں بھونے وے گوشت میں ایڈ کرنے لگی ہوں بسم اللہ رحمت دال ایڈ کر دی گوشت کے اندر بس ایک بوائل آتا ہے تو اس میں دھنیا گرم مسالہ پیسا ہوا اور ہری مرچیں ڈال کر ہم سرونگ پوٹ میں ڈالتے ہیں اور اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں آپ کو گوشت کو بھوننے کے بعد میں نے اوپر سے تھوڑا سا آئل اتار دیا تھا تاکہ سرونگ ڈش میں جب ہم ایڈ کریں تو اس کے ساتھ پھر ہم آئل بھی اوپر ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہرا دھنیا جو کہ فروزن تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ میں نے دو ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں اور ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ جو کہ میرے پاس پیسا ہوا تھا تو اب ہماری دال بن کے ریڈی ہے اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے ویڈیو پسند آیا کریں تو اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کیجئے تو چلیے آپ اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک دال گوشت بن کے ریڈی ہے اس کو میں نے بوائل چابلوں کے ساتھ سرف کرنا ہے اس وجہ سے میں نے اس میں پانی تھوڑا زیادہ رکھا ہے آپ اگر چپاتی کے ساتھ سرف کریں تو شوربہ کام رکھیں مزیدار ساتھ دال گوشت بن کے ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی ضرور فالو پیجئے گا بہت جلدی بن جانے والی ریسیپی ہے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ آپ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ